اسپطال میں اپنے ماہی بھائی کو دیکھتے ہی رشپانت کے نکلے آنسو ملنے کے بعد سوشل میڈیا پر فانز اور کرکٹرز ان کے ٹھیک ہونے کے لیے پرارثنا کر رہے ہیں بھارت کے پورت کپتان مہندر سنگھ دھونی کو اپنا گروہ ماننے والے پند اس حادثے کا شکار ہوئے پند کے لیے سبھی لوگ پرارثنا کر رہے ہیں اس گھٹنا کو لے کر دھونی نے پند سے کئی بار فون پر بات کرنے کی کوشش بھی کی لیکن ان سے بات نہ ہو سکی پہلے تو انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے ان کے جلد ٹھیک ہونے کی کام نہ کی لیکن ان سے بات نہ ہونے پر بھارت کے مہان اور پورو والے باز اور دگج وکیٹ کیپر کھلاڑی مہندر سنگھ دھونی رشب پند سے ملنے سیدھا ہسپٹل میں پہنچ گئے وہاں انہوں نے پند سے مل کر کہا کہ میرے چھوٹے بھائی میں تمہارے جلدی سے جلدی ٹھیک ہونے کی دعا کرتا ہوں میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں تم جلدی ٹھیک ہو جاؤگے پند کے لیے اس سمیں کھیل جگت کے ساتھ ساتھ فینز بھی دعا کر رہے ہیں ایکسیڈنٹ کے کچھ سمیں پہلے ہی پند نے انسٹاگرام پر ایک ویڈیو شیئر کیا تھا جس میں وہ نیک کام کرتے ہوئے نظر آئے تھے دھونی نے پند سے ملنے کے بعد ایک نئی بات کا خلاصہ کیا اور بتایا کہ بانگلہ دیش دورے کے بعد ہم لوگوں سے ملنے پند دبائی پہنچا تھا ساکشی نے دبائی میں ایک ایونٹ کی تصویریں شیئر کی تھی جس میں پند ہمارے ساتھ تھا اس کے علاوہ کئی اور سیلیبرٹیز بھی ہمارے ساتھ تھے دھونی نے بتایا کہ ہم سے ملنے کے بعد ہی پند نے بھارت لوٹنے کا فیصلہ کیا تھا اس نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ اپنی ماں کو سرپرائز دینے گھر جائے گا اس کا پلان تھا کہ وہ نیا سال گھر پر منائے گا پند نے ایکسیڈنٹ سے ایک دن پہلے ہی ایک خاص ویڈیو شیئر کیا تھا اس ویڈیو میں وہ نیک کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہا تھا پند اپنے ہاتھوں سے پارت میں بنے چھوٹے سے تالاب کے پاس بتکوں کو کھانا کھلا رہا تھا پارت دیکھنے میں ہی کافی سندر لگ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ پند سکون کے پل تلاشنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس نے اس ویڈیو کے کیپشن میں لکھا یہ میرا دن کا سلی پوائنٹ ہے اس کے بعد پند انڈیا آیا اور اس کے ساتھ یہ بڑا حادثہ ہو گیا مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے کہ یہ ہوا بھی ہے سلال آپ کو بتا دیں کہ پند بلکل ٹھیک ہیں اور ہم ان کے اچھے ہونے کی کامنا کرتے ہیں کیونکہ ابھی وہ پچیس سال کے یوک لڑی ہیں ان کی دیش کو بہت ضرورت ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائیں اور میدان پر واپسی کریں